اسلام کو شیطان نے بہکا کر جنت سے نکلوا دیا سوال یہ تھا کہ شیطان جنت میں کہاں سے آ گیا جبکہ شیطان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا شیطان کو وسوسہ دلانے کے لیے کہیں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری بات یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ازمائش تھی جس طرح دنیا میں شیطان ہمارے لیے ایک ازمائش ہے اور وہ بھی صرف دعوت دیتا ہے یہ نہیں کرتا کہ وہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور سامنے آکے کھڑا ہو جائے کہ میں تنواج مسجد نہیں وڑن دے آنگا نہ اس طرح نہیں ہوگا اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس میں شیطان کی گفتگو ہے انسان کے ساتھ قیامت کے دن بڑی کلاس کی گفتگو ہے اس پر میری ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی شیطان سے آخری ملاقات سورہ ابراہیم سورت نمبر فورٹین آیت نمبر بائیس وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرِ اے کرامت ہوئی جہ اینڈ کیتا ہے سیدھا وہ پیج نکلے ہیں اے انہوں بائی چینس یاد آیا کہ میں تنواج دس بھی دھا کہ اینڈ بھی کرامت ہو جاندی ہے اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا جنتیوں کے لیے جنت کا جہنمیوں کے لیے جہنم کا اِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا تھا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا میں آج اس وعدے سے خود انکاری ہوں میں اس کا انکار کرتا ہوں وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانُ اور دیکھو میرے پاس کوئی قدرت نہیں تھی تم پر اللہ سوائے اس کے اَنْ دَعُتُكُمْ کہ میں تمہیں دعوت دیتا صرف میں کان سے پکڑ کے تمہیں اللہ کے راستے سے اٹھا کے اپنے راستے پہ نہیں چلا رہا تھا دعوت دے رہا تھا اور دعوت دینے والا شیطان تو ایک تھا اللہ کی طرف دعوت دینے والے تو ہزاروں لوگ موجود تھے ازان کی آواز نہیں تجھے آتی تھی حیع علی الصلاح حیع علی الفلاح دعوت تو وہ بھی دے رہا تھا فَاسْتَ جَبْ تُمْ لِي تو تم نے میری دعوت قبول کر لی اپنی مرضی سے فَلَا تَلُو مُونِ وَلُومُ أَنفُسَكُمْ اپنی جانوں کو ملامت کرو یعنی پنجابی میں ترجمہ ہے کہ منونا پیٹت اپنے آپنو پیٹت مَا آنَا بِمُسْرِخِكُمْ دیکھو آج میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا وَمَا آنْتَا بِمُسْرِخِ اور نہ تم کوئی میری فریاد رسی کر سکتے ہو اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُون میں انکاری ہوں اس بات سے جو تم مجھے شریک کیا کرتے تھے من قبل اس سے پہلے یعنی جو تم نے مجھے اللہ کے مقابلے پر ٹھرائیا ہوا تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شیطان کی عبادت کرنے والا تو ایک چھوٹا سا فرقہ ہے جو سیٹنیزم کو فالو کرتا ہے بھئی ان جانے میں ہر وہ مسلمان اور کافر جو اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر شیطان کی مرضی پر چل رہا ہے گویا کہ وہ اس کی عبادت ہی کر رہا ہے اوبیڈینس کا نام ہے شیطان کی پیروی کرنا گویا کہ اس کی عبادت ہے بے شک ظالمین کے لئے دردناک عذاب ہے اور داخل کر دی جائیں گے اہل ایمان اور نیک عمال کرنے والے ایمان لانے کے بعد جنات ان تجری من تحتیہ الانہار ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا بی اذن ربیہم وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش اپنے رب کے اذن کے ساتھ تحیتوہم فیہا سلام اور وہاں ان کا جو استقبال ہوگا جو آپس میں ان کا تقیہ کلام ہوگا سورہ یونس میں بھی آیا وہ سلامتی کے ساتھ ہوگا جنت میں سلام سلامی ہے ہر طرف اللہم جعلنا منہم معن نبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین تو یہ شیطان اس اعتبار سے ٹیچ ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے جسم میں خون کی طرح مسلم شریف میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے اور ایک جن شیطان ہے جو اسے برائی کی طرف ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھ لیا آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے مجھے اس کے اوپر قدرت دی ہے وہ متی ہو گیا ہے میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے نا میرا شیطان بھی مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے وہ متی ہو گیا ہے یہ صرف رسول اللہ کا پروٹوکول ہے مَا ضَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرہ چلیں باقی عبدالقادر جلانی کے ساتھ بھی جو شیطان ہے نا وہ بھی انہیں برائی کی طرف بلاتا ہے یہ کوئی گستاقی نہیں ہوگی آپ لوگ خود ہی ہمیں سناتے ہیں کہ وہ ایک بار بادل کی شکل میں نمدار ہوا اور کہ عبدالقادر آج کے بعد نمازیں معاف میں تیرا رب ہوں تو عبدالقادر جلانی نے فرمایا کہ نمازان تھے نبی نو معاف نہیں سنو یہاں اور صرف نانگے پیرہ نو معاف ہون دیا نے تو شیطان ہے انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ وہ چیخ مار کے غائب زو ہو گیا اور کہا کہ میں نے تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے ستر غوث اس سے پہلے ورغلا دیئے ہیں تو تے شاہی کوئی نہیں عبدالقادر جلانی تیرے علم نے تنہوں بچا لیا تو انہوں نے کہا مجھے میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بچایا ہم کہتے ہیں روکو ذرا صبر کرو ریوائنڈ کرو یہ تم نے ابھی کیا کہا کہ ستر غوث عبدالقادر جلانی کے لیول کے ورغلا دیئے تو پیر تو پکڑا جاتا ہے ہدایت کے لیے جو ستر غوث خود گمرا ہوگے انہوں نے مریدان دا کے بڑھے آئے گا ہائے 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 ٹائم کیامہ تک جواب دینا جائے اس گالدہ پھر پیر وہ پھڑو مَا دُلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا جس کی قبر مدینے میں ہے جس کے پیشے اللہ کھڑا ہے الحمدلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم